نماز مغرب اور کیا ہی نورانی چہرہ وہ آگے پیچھے جگہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی جگہ ملے تھا کہ میں بھی کسی صف میں بیٹھ سکوں جگہ نہیں تھی بلکل پورا متعفل تھا اس درویش کی نظریں حضور پیر صاحب کی نظروں سے ٹکرائیں تو آپ نے شعرہ کیا تعالی حناک ادھر آجاؤ گزارہ کر لیں کہ میرے پاس کھڑے ہو جاؤ جب وہ خوبصورت چہرے والے حضور پیر صاحب کے ساتھ بیٹھے تو بیٹھتے ہی اس نے جہب میں ہاتھ ڈالا اور چھوٹی سی چٹ نکالی کاغذ نکال کر رہا پیر صاحب کی طرف دیکھ کر کر لے گا انتا شیخ علاو دین آپ پیر علاو دین ہے آپ نے فرمایا نام دوسرا اس نے سوال کی انتا فی سلسلہ نقش بندیہ آپ سلسلہ نقش بندیہ کے ہیں آپ نے فرمایا نام تیسرا سوال اس نے کیا انتا برطانیہ آپ انگلینڈ کی طرف سے آئے ہیں ہاں میں انگلینڈ کی طرف سے آیا ہوں اس نے ہاتھ ملا کر حضور پیر صاحب کا ہاتھ چون کر اپنی آنکھوں سے لگایا پیر صاحب اس عربی میں فرمانے لگے تیرا کام تو ہو گئے لیکن اب مجھے بھی بتا یہ تونے تین باتیں مجھ سے کیوں پوچھی میرا نام پوچھا میرا سلسلہ بتایا میرا انگلینڈ سے آنا بتایا یہ بتا تو کون ہے تو کہاں سے آیا ہے اب یہ مغرب سے پہلے کی جو گفتگوی وہ ہو رہی ہے عشق بارے رکے رہا ہے میں بغداد سے آیا ہوں اور آنے سے پہلے میں نے شاہ جیلان کے مزار پر انوار پر مراقبہ کیا ہے کئی دن میں مراقبہ کرتا رہا آخر جب مجھے شاہ بغداد کی زیارت ہوئی تو میں نے آرد کیا حضور عمرہ شریف پہ جا رہا ہوں اپنے کسی عاشق سے ملاقات کرائیں اپنے کسی طالب سے ملاقات کرائیں تو میں نے یہ جو آپ کا نام بتایا جو سلسلہ بتایا مجھے غوث پاک نے بتایا کہ جا علاؤدین آئیں گے وہ میرے عزیز ہیں انہیں میرا سلام بھی کہنا اور میرا پیغام دینا علاؤدین غامنا کارجدر جاؤ گے غوث پاک ہی لگا تمہارے شاملے ہاں